بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو سننے اور دیکھنے سے پہلے ایک بار ضرور دروش شریف پڑھ لیا کریں کیونکہ جو ایک بار دروش شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس مرتبہ رحمت فرماتے ہیں خواب میں سفر کرنا اگر خواب میں سفر کرتا دیکھے اور پہلے سے بہتر جگہ جائے تو مبارک ہے ورنہ نامسود علامت ہے اگر نامعلوم سفر کیا ہے تو ایال سے جدا ہوگا اگر دیکھے کہ کوئی اس کو الودہ کرنے آیا ہے یا یہ گیا ہے تو ایک مدت کی پریشانی کے بعد اصل حال پر لوٹے گا خواب میں سلام کرنا یا ہونا مبارک ہے اگر دیکھے کہ دشمن نے سلام کیا ہے تو اس سے دوستی ہوگی اگر نامعلوم شخص نے سلام کیا ہے تو سفر میں کوئی نیا دوست بنائے گا اگر سلام کرنے والا نامعلوم بزرگ ہے تو حق تعالی سلامتی عطا کرے گا اگر معلوم بزرگ ہے تو نکاح عقد کرے گا اگر دیکھے کہ سلام کیا ہے اور اس کو جواب نہیں دیا ہے تو دونوں میں تفرقہ ہوگا عورت جوان خوبصورت کا سلام دنیا میں کامیابی ہے سلام نماز میں الٹی طرف پھرنا دین سے بے رغبتی کی دلیل ہے خواب میں سلام ان وجو پر تعویل ہے امن دوستی سلامتی نکاح اور خوشی خواب میں لغف اور بہودہ کام فساد دین پر دلالت ہے اور جس پر کیا جائے اس کو نقصان پہنچنے کی علامت ہے خواب میں جھاڑو لگانا امدہ اور نئی پانا یا خریدنا مال میں برکت کی علامت ہے اگر دیکھے کہ گھر میں جھاڑو دیتا ہے اور کورا باہر پھینکتا ہے تو مال میں نقصان کی علامت ہے اگر دیکھے کہ دوسرے کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے اور کچھرہ اپنے گھر لاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی دلیل ہے خواب میں جھاڑو دیکھنا ان وجو پر تعویل ہے مال اور خادم لوگوں سے تقاضی خواب میں اپنا جنازہ دیکھنا سفر کی دلیل ہے اپنا جنازہ بھاری دیکھنا لوگوں پر ظلم اور حلقہ دیکھنا اس کے برعکس ہے اگر دیکھے کہ اس کا جنازہ گر گیا ہے یا گرا دیا گیا ہے تو عزت زائل ہونے کی علامت ہے خصوصاً اگر پیچھے لوگ بھی نہ ہوں اگر دیکھے کہ اپنا جنازہ خود اٹھائے لے جا رہا ہے تو حکام سے فائدہ کی علامت ہے اگر دیکھے کہ لوگ اس کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور ہوا میں مولک ہیں تو جہاں خواب دیکھا گیا ہے خواب میں جنازہ ان وجو پر تعویل ہے عزت و مرتبہ خاتمہ بالخیر پریشانی اور سفر اگر خواب میں دیکھے کہ اپنے موزے پر مسا کیا ہے تو فرزند پیدا ہوگا جو کہ علم میں ممتاز ہوگا یا سفر کے ذریعے بہت روپیہ کمائے گا خواب میں اگر دیکھے کہ مکھن کھایا ہے تو کسی کے لیے سچی گواہی دیکھا مکھن پانا یا کھانا حلال جانور کا مال حلال اور حرام جانور کا مال حرام ہے خواب میں مسواک کرنا اچھا ہے اور اپنے آیال پر خرش کرنے کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ خواب میں معلوم مردہ زندہ ہوا ہے تو جس طور کا مردے کا چلن تھا وہ زندہ ہوگا خواہ نیک ہو یا بد اگر دیکھے کہ مردہ اس کو زندہ ہو کر دیکھتا ہے تو عمر تعویل پائے گا لیکن گھر میں پریشانی ہوگی اگر دیکھے کہ اس کے جاننے والوں میں کوئی مردہ زندہ ہوا ہے تو یہ علامت ہے کہ کوئی مشکل اس پر پڑے گی خواب میں اگر یہ دیکھے کہ مرگ اس سے باتیں کرتا ہے تو اسے ترقی نصیب ہوگی اگر دیکھے کہ مرگ اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے تو غم ہوگا اور اگر دیکھے کہ مرگ پر وزن رکھا ہے تو کسی طاقتور شخص سے نقصان پائے گا اگر دیکھے کہ مرگ نے اس کے جسم سے گوشت اتارا ہے تو علامت ہے کہ کوئی اس کا مال جبر سے حاصل کرے گا اگر دیکھے کہ آپ اپنا گوشت مرگ کو ڈالتا ہے تو اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دے گا اگر دیکھے کہ مرگ نے اس کی آنکھ نکالی ہے تو اس کے دین کو ضرر پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے مرگ کا خون پیا ہے تو کاروبار میں نقصان اٹھائے گا مرغابی مرغابی پانا یا پکڑنا یا کسی سے لینا یا زخیرہ کرنا مبارک ہے اور مال و دولت و عزت میں اضافے کی علامت ہے مرغابی کا بچہ پکڑنا صاحبِ اولاد ہونے کی بشارت ہے مرغابی کا خواب میں دیکھنا کسی مراد کے پورا ہونے کی علامت ہے خواب میں اگر یہ دیکھے کہ صاحبان اس پر گر پڑا ہے تو کسی امیر طاقتور شخص سے مخالفت ہوگی خواب میں اپنے موسم کے مطابق سبزہ دیکھنا امدہ صلاحیت کی علامت ہے خواب میں سبزہ دین کی دلیل ہے چنانچہ اگر دیکھے کہ امدہ سبزہ زار اس کی ملکیت ہے تو دین میں مستحکم ہوگا سبزہ زار مرجایا ہوا دیکھنا برا ہے اگر سبزہ زار دوسروں کا دیکھے کہ اس میں مقیم ہے تو اچھے احباب کی صحبت پر دلیل ہے سبزہ خواب میں ان وجو پر تاویل ہے سلامتی دین اچھی صحبت اور امدہ خسلت خواب میں ناخن دیکھنا قوت قوم سخاوت کی علامت ہیں اور اہل حرب کے لیے ہتھیار کی نشانی ہے اگر دیکھے کہ اس نے کینٹی سے اپنے ناخن امدہ طریقے سے کاٹے ہیں تو یہ دین میں راستی اور قوت ایمانی کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ اس کے ناخن ٹوٹ کے ہیں تو مال حاصل نہ کر سکے گا اور اپنے مقصد میں ناکامیاب رہے گا اگر دیکھے کہ اس کا ناخن گر گیا ہے اور پھر دوبارہ لگا ہے یا دوبارہ اگا ہے تو علامت ہے کہ کسی بڑے کام میں مصروف ہوگا پریشان ہو کر ترک کرے گا اور پھر دوبارہ حوصلہ کر کے کامیاب ہوگا اگر دیکھے کہ ناخن نیلے یا سیاہ پڑے ہیں تو نقصان مال کی علامت ہے اور ناخن کا درد ہونا بیماری کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ ناخن اتنے طویل ہو گئے ہیں کہ ٹوٹنے کی فکر لاحق ہوئی ہے تو یہ پریشانی کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ اس کے ناخن جڑ سے کٹ گئے ہیں تو یہ کاموں کے بند ہونے کی دلیل ہے خواب میں ہاتھ اور پیروں کے ناخنوں کی تعویل یقصہ ہیں اگر خواب میں دیکھے کہ اپنا نام بدلہ ہے اور پہلے سے اچھا رکھا ہے تو مبارک ہے اگر پہلے یعنی اصل نام سے معینی میں کم تر رکھا ہے تو تعویل بد ہے اگر دیکھے کہ لوگ اس کو کسی دوسرے لقب سے پکارتے ہیں تو اگر لقب اچھا ہے تو تعویل نیک ہے ورنہ بے مطابق معینی لقب نقصان ہوگا خواب میں خود کو لات پڑتی دیکھے تو نقصان کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو لات ماری ہے تو اس کو نقصان پہنچے گا اگر دیکھے کہ اس کو گھوڑے نے لات ماری ہے تو مرتبے میں فطور واقعہ ہوگا اور فساد میں مبتلا ہوگا اگر دیکھے کہ اس کو اونٹ نے لات ماری ہے تو کسی طاقتور شخص سے نقصان پائے گا اگر دیکھے کہ اس کو بیل نے لات ماری ہے تو بہت جل نقصان اٹھائے گا اگر دیکھے کہ اس کو موٹی بڑیا نے لات ماری ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا مال تلف ہوگا اگر خواب میں دیکھے کہ شیری خوش ذائقہ لکمہ موہ میں رکھا ہے تو امدہ گفتگو کی علامت ہے خواب میں لکمہ ان وجود پر تاویل ہے بوسا، امدہ گفتگو اور فائدہ خواب میں دیکھے کہ لکوے کی بیماری کے وجہ سے اس کا موہ ٹیڑا ہو گیا ہے تو لوگوں میں ظلیل و خوار ہوگا لکوہ بیماری اور فساد دین کی علامت ہے خواب میں امدہ ہتھیاروں اور سازو سمان سے اراستہ لشکر کو دیکھنا طاقت اور حشمت کے علامت ہے اگر برعکس دیکھے تو تاویل الٹ ہے اگر دیکھے کہ لشکر کسی جگہ اترا ہے یا آیا ہے تو اس جگہ کے مقیم لوگوں کے احوال کے مطابق تاویل مرتب ہوگی خواب میں لحاف دیکھنا تاویل میں عورت کی علامت ہے چنانچہ اگر صاحب خواب دیکھے کہ اس نے نیا اور امدہ لحاف خریدا یا پایا یا کسی نے اس کو دیا ہے تو عورت نیک نفس کرے گا اگر دیکھے کہ لحاف ضائع ہوا ہے تو عورت سے جدائی ہوگی سرخ لحاف ایاش زرد بیمار تیکھے رنگدر لحاف فریبی عورت کی دلیل